کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہیل ایم ٹی ایم بوکس یوٹیوب چینل کی جانب سے ہم آپ کے لیے بہت سی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آتے ہیں اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج آپ کی حدمت میں ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا آپ اہلی بینک کے ایٹی ایم کارڈ کا پن کوڈ کیسے چینج کریں گے تو چلیں دوستو اس پرسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں بینکنگ کے ریلیٹیڈ اور بہت سی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو چلیں دوستو اس پرسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم ایٹی ایم مشین پہ جائیں گے ایٹی ایم مشین پہ جانے کے بعد دوستو اس میں ہم اپنا ایٹی ایم کارڈ جو ہے اس کو ڈال لیں گے ایٹی ایم کارڈ ڈالنے کے بعد دوستو ہم اس کی لینگویج ویڈا جیسے سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم لینگویج اس کی سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد جو ہمارا ایٹی ایم کارڈ کا پہلے والا پین ہوتا ہے وہ ڈالنے کے بعد اس کو ڈالنے کے بعد اس کو referent کر لیں گے اس کو ہم Yes کرلیں گے یعنی کہ ہمیں اس کی receipt چاہیے اس کے بعد دوستو آپ نے other transaction پہ کلکر لینا ہے یہاں پہ Other transaction لکھا ہوگا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ تیسرے نمبر پہ ہے希بچ آتی کلک کرنا ہے تو آپ نے پین چینج پہ کلک کرنا ہے پن چینج پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ نئی ونڈو آ جائے گی تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا تو اب دوستو جو آپ نے نیا پن بنانا ہے وہ پن آپ نے انٹر کرنا ہے کی پیٹ سے وہ پن آپ نے انٹر کر لینا ہے اور پریس ہیر جہاں پر لکھا ہوئے وہ والا پریس کر دینا ہے اس کے بعد دوستو دوبارہ سے کنفرم کرنے کے لیے ایک بار پھر سے جو آپ نیا پن بنانا چاہتے ہیں وہ نیا پن انٹر کرنے کے بعد آپ پریس کر دیں گے تو آپ کا جو پن ہے یہ چینج ہو جائے گا یعنی کہ بہت ہی زیادہ سمپل طریقہ ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو اس چیز کا نہیں پتا تھا تو اس لیے ہم نے سوچے آپ تک یہ انفرمیشن شیئر کر دیں تو دوستو مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ